نمشکار جیشی کشنا میرا کے شیوانی اشٹو چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے جیوتیش گیان کے نام سے ایک سریز سٹارٹ کی ہے جس کے اندر میں بیسک سے لے کے ایڈوانس تک کی اسٹولوجی آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور ابھی تک میں نے میش راشی برش راشی راشی راشیوں کے پرکار راشیوں کے سبھاپ یہ سب چیز آلڈی بتا چکا ہوں تو جنہوں نے ویڈیو نہ دیکھے ہوں کارلیو ویڈیو دیکھ لیں پہلے اس کے بعد آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی آج ہم بات کریں گے کہ میتھن راشی وارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں میتھن راشی وارے لوگ کیسے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے اس کے لیے زیادہ سمجھ ویسنے کرتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میتھن راشی کا جو سوامی ہوتا ہے وہ بدھ کہلاتا ہے میتھن راشی کا جو سوامی ہوتا ہے وہ بودھ کہلاتا ہے بودھ گرہ ہے میتھن راشی کا سوامی ہے اور جڑوا ایک مطلب ایک استری اور ایک پرش دو اگر تا سیمبل دیکھیں اس کا تو ایک استری اور پرش کا جوڑا ہے استری کے ہاتھ میں وینا ہے پرش کے ہاتھ میں گدا ہے تو یہ ایک جوڑا ہے جو سیمبل ہوتا ہے اس کا ان کے لیے جو آدرش میچ سائن آڈیال میچ سائن جو ہوتے ہیں یا آدرش میران سنگے جو ہوتے ہیں تلاہ کم میش سنگ راشی والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ایک اچھے میتر بن سکتے ہیں وہ تھوڑا جہان رکھنا چاہئے جن لوگوں کی مithun راشی ہے یا لگن ہے ان کے لئے طلاق اکھمبر میش سنگھ راشی وارے لوگ اچھے میتر بن سکتے ہیں لکی پرفیوم کون سا ہوتا ہے لکی پرفیوم ان کے لئے لیوینڈر ہوتا ہے لیوینڈر پرفیوم خریش سکتے ہیں وامبود کے نام سے ایک پرفیوم آتا ہے جن کی راشی یا لگن مithun ہے وہ لوگ لیوینڈر یا وام بود کے نام سے پرفیوم خرید سکتے ہیں لکی نمبر ان کے لیے 7356 یہ چار نمبر لکی نمبر ہے 7356 لکی ڈیس بھی چار دن ہیں منڈے تھسٹے فرائیڈے وینتسٹے منڈے تھسٹے فرائیڈے وینتسٹے اور لکی جیم جو ہے وہ بھی ایمیرلڈ بھی ہوتا ہے ییلو سفیار بھی ہوتا ہے گولڈ کے اندر بنتا ہے اور لکی کلر ان کے لیے ہوتا ہے پیلا ییلو کلر ییلو کلر ان کے لیے لکی کلر ہوتا ہے اور ان کی لیے جو دن ہوتا ہے جس دن آپ برت رہ سکتے ہیں اگر آپ کا مِتھون راشی میں یہ بدھ جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے جن کو برت رہ سکتے ہیں وہ آپ اون مارشی کے دن ان کا برت رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ یہ جو راشی ہے یہ ڈیویل سائن کی ہے جیسا پیچھے میں نے آپ کو بتایا راشیوں کے سبحہ بتایا کہ چر راشی ستھر راشی دی سبحہ و راشی یہ دی سبحہ و راشی ہے تو ایسے راشی کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں کبھی اُہا پوہو میں رہتے ہیں کہ کسی بھی کاموں کرنے سے پہلے وہ دو آپشن سوچتے ہیں کہ اس کام کو اس طرح کر لیا جائے یا اس کام کو اس طرح سے کر لیا جائے دو آپشن ان کے دماغ میں رہتے ہیں جس کی ویسے کبھی کبھی کام میں ڈیلے ہو جاتی ہے آلدھو وہ کام کو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی کام میں ڈیلے ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں ایری راشی ہے ایری میس کے جیسے ہم نے اس کے اندر باٹا ہوا ہے ہماری پرتوی ہے وائیوز راشی ہے جل راشی ہے کاش راشی ہے ہم نے اس طرح سے راشیوں کو باٹا ہوا ہے تو یہ پرتوی راشی ہوتی ہے یعنی ایسے لوگ جن کی پرتوی راشی ہوتی ہے یہ لوگ بڑے سہنشیل ہوتے ہیں پرتوی کی طرح چیزوں کو سہن کرنے والے ہوتے ہیں اور کابلیت دن میں بہت ہوتی ہے لیکن ایک پروبلم ہوتی ہے کہ یہ فوکس نہیں کر پاتے کہیں بھی کسی چیز پر جن کا میتھن راشی یا لگن ہے وہ لنگ سے فوکس نہیں کر پاتے سیکسی زیادہ ہوتے ہیں چونکہ ایک کپل کی تصفیر ہے سمبل ہے اس کے اندر بنا ہوا ایک آدمی اور ایک عورت کا دویپاد راشی ہے کیونکہ آدمی ہے تو دو پیر ہوتے ہیں تو دو پیر راشی ہے تو میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ چیز پہت راشی والے لوگوں کو سوسائیٹی کے اندر سماج کے اندر اپنی تانہ بنا بٹھانے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے پر دویپاد راشی والے لوگوں کو اپنا سماج میں بٹھانے میں تانہ بٹھانے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے وہ کہیں بھی کسی لیبل پر بھی بات کر لیتے ہیں شیرشو دے راشی ہوتی ہے شیرشو دے راشی ایسی راشی جو جب اگتی ہے کیونکہ راشیاں جو ہے راشیاں تاروں کا سمو ہیں جیسے میں آپ کو بتایا تو یہ تاروں کا سمو جو ہے مِثُن والا یہ پہلے اوپر سے اگتا ہے شیرش سے اگتا ہے پہلے پرکاش شیر techniques میں آتا ہے پھر دھیرے دھیرے نیچے پرکاش آتا ہے اس لئے اس کو شیرشو دے راشی بھیتے ہیں اور شیرشود راشی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو گرہ ہے اس راشی میں وہ اس کو دشا کے پرارم میں ہی ریجلٹ مل جاتے ہیں ان کی سٹریندھ کیسی ہے ہائر سٹریندھ کیسی ہے ہائر سٹریندھ ان کی کیا ہے کہ انٹرلیکشول بہت ہوتے ہیں بہت ہی بہت دی ہوتے ہیں پلانر بہت اچھی ہوتے ہیں یوزنا بہت اچھی بناتے ہیں یہ لوگ برسٹائل ہوتے ہیں بہت ہی بہو مکھی پرتیبہ کے لوگ ہوتے ہیں یہ مجاہ کیا ہوتے ہیں مجاہ کرنے میں بڑے perfect رہتے ہیں میتون راشی ایل بیتون لگن والے لوگ آکرشک بھی بہت ہوتے ہیں لازیگل بہت ہوتے ہیں لازیگل ہوتے ہیں یعنی ترک سے بات کرنے والے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو ایسے نہیں مال لیں گے اس کا ترک آپ سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے کیا ترک ہے لائیولی ہوتے ہیں یعنی بہت ہی منورنجک ٹیک کہہ ہوتے ہیں انوانٹی ہوتے ہیں فوج کرنے و٢لے ہوتے ہیں ان کو ڈیوال میننگ راشی ہے میں سے پیچھے بتایا ہے آپ کو ڈیوال راشی ہے ڈیوال راشی ہے تو ویورنگ مائنڈ ہے تھوڑا ہر چیز کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ ایسے کر لیے جائے یا ایسے کر لیے جائے تھوڑا کئی بار ویورنگ مائنڈ رہتا ہے اس لئے کام میں کئی بار ڈیلے بھی ہو جاتا ہے تھوڑے من ڈگمک آ جاتا ہے ان کا نروس ہو جاتے ہیں کئی بار restless تھوڑا من میں بیچہ نہیں رہتی ہے ان کے بات کرنے والے بہت ہوتے ہیں گپ شپ بہت مارتے ہیں اگر ایک بار بیٹھ گئے ان کے ساتھ تو آپ گپ شپ میں پورا دین نکال دیں گے وہ سب چیز تو ان کے ساتھ ہوتی ہے تھوڑے ادھیر ہوتے ہیں تھوڑے چلچڑے بھی ہوتے ہیں manipulative ہوتے ہیں یعنی manipulative جوڑ توڑ کر کے چیزوں کو سمجھتے ہیں ایسا نہیں کہ کسی کے ساتھ بھی کہیں بھی دوستی کر لی پہلے جوڑ توڑ کے دیکھ لیتے ہیں پرخ لیتے ہیں اس کے بعد ہی کرتے ہیں تو بڑے manipulative ہوتے ہیں یہ لوگ ڈیویل پرسنیلٹی ہوتے ہیں یہ تو ہم نے بتایا کہ دھوڑا گھٹیت ان کا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ چیزوں کو اس لیے confusion میں رہتے ہیں اس کے بارے میں ایک بہت اچھا شلوک ہے مِتھون راشی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مِتھون دے سن جاتو مانی سوجن وطسلا تیاغی بھوگی دھنی کامی دیرگ سترو عری مردنا یعنی یہ کیا بولتا ہے یہ بولتا ہے کہ مِتھون راشی میں جنم لینے والے ذکتی آتو سمآند سے بھرپور ہوتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے پریئے ہوتے ہیں سوجن وطسلا سوجن وطسلا gambling means کہ اپنے لوگوں کے پریئے ہونا اپنے لوگوں کے پریئے ہوتے ہیں تیاغی بھوگی دھنی کامی تیاگی ہوتے ہیں اپنوں کے لیے تیاغ کرنے کو تیار ہوتے ہیں پریم کو بھوگنے والے ہوتے ہیں دھنی ہوتے ہیں کامی بھی ہوتے ہیں دور کی سوچ رکھتے ہیں دیرگ ستر اری مردنا اور دشمنوں پر اری مردنا میص جان ہوتے ہیں دھانی ہوتے ہیں جھگاڑگ ہوتے ہیں لاؤن ٹم ستر ایسی شتر کا دمن کرنے والے ہوتے ہیں جیسے بھگوان شریف کرشن کے بارے میں ہیں ایسے ہی یہ شتر ایسے شتر کا دمن کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان میں خاص بات ہے تو یہ تھے میتھن راشی کے گن جو آپ کو سمجھ آئے ہوں گے اس میں کوئی پرابلم ہو کئی کوئی سمجھنے میں دکت ہوئی ہو تو آپ کمنٹس جال سکتے ہیں اس کمنٹس کا جواب آپ کو ملے گا اس کے علاوہ آپ کو اچھا لگا ہو ویڈیو تو لائک کیجئے گا سبسٹرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہم اس کے علاوہ ابھی جلد ہی اسٹولوجی ایڈیوکیشن کا پیش سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم لوگ کلی پیٹس کلاس بھی کرتے ہیں رویوار کو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں دھنیواز جائشے کچھنا نمازکر